اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 21 جنوری 2018 ہے میری اہلیات حسین کا جو انتخال ہوا تھا 2015 فین جولائی کو جمعے کے دن زہر کی نماز کے بعد اور پورے دس سالوں میرے سادر ہنے کے بعد 14 سال شروع ہونے کے بعد انتخال ہوا اور ویسے ہی پوری تاریخ سے میری جو سیکنڈ جیسوس پرائسٹ میری جو چینل تھا وہ بھی پورے دس سال مکمل ہونے کے بعد 11 سال جب شروع ہوا تو وہ جو ہے یوٹیوب سے نیٹ سے لیلٹ کر دیا گیا مجھے بہت ہی اس کا دکھ ہوا بلکل ایسا جیسا کہ بہت دکھا لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے شیطانوں نے میری خلاف کام کیا اور شہید ہوئی میرا چینل اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے لہٰذا اس کے پانچوے دن اللہ تعالی نے تحسین کے انتخال کے پانچوے دن اللہ تعالی کی طرف سے گوائی آئی تھی جو غالباً آٹھ تاریخ یا سات تاریخ وینیس جے کا دن یا ٹیوز جے کا دن رہا جولائی میں جو دعوت المینہ لرز نکل کے گوائی دیا اللہ تعالی کی طرف سے یہ واقعہ ہوا اور مجھے ریکارڈ تو ہو گیا تھا لیکن میں اسے پورے ایک مہینے کے بعد دیکھا سمجھ میں آئی بات اسی تاریخے سے اس بار بھی میری جو ویب سائٹ انیس انیس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو جمعے کے دن زہر کے وقت میری جو سیکنڈ جیزس کرائیس میرا جو چینل ہے یوٹیوب سے اس میں کے سارے ویڈیوز کو یوٹیوب والوں نے کئی دشمنوں کے سازشوں کے بنا پر اسے ڈیلیٹ کیا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے میرے لیے لیکن میرے لیے نقصان نہیں ہے یہ دنیا کے لیے نقصان ہے کیونکہ اسی کے ذریعے میں دنیا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے دشمن تھے عیسائی حضرات مسلمان مفتی سو عالم سو مفتی سو مسلمان قذاب جو جاہلون تھے جو خادیانی لوگ تھے یہ پورے مل کے ریپورٹ کرتے جا رہے تھے ریپورٹ کرتے جا رہے تھے میرے چینل کے خلاف انہستری لیکن اللہ کی مرضی تو یہ شہید ہوا ہے اللہ کے راستے میں مجھے اس کا غم نہیں ہے لیکن دنیا کو غم کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے اللہ کا فضل ہے پروردگار کا اللہ اس کا بدل عطا کرے گا میرا مسیج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے اور نوح علیہ السلام بھی ایک زمانے تک تبلغ کرنے کے بعد رک گئے تبلغ بند کر دی اور وہ اپنے کام پہ لگے رہے کیونکہ دیکھ لئے کہ دنیا کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں وہ ان کو اللہ کا عذابی ختم کرے گا اسی لئے میں نے بھی تبلغ کر کے دیکھ لیا ارے کوئی ایمان والے تو ہوتے نہ مفتی نہ عالم نہ کوئی اللہ والے نہ خادیانی نہ احمدی لوگ نہ احمدی حضرات کوئی ہر کوئی گالی دے رہا ہے ہر کوئی بتتمیزی کر رہا ہے کوئی پوچھتا کوئی عذاب سے بات کرتا کوئی ایمان تو لے آتا نہیں سب کے پاس ٹائم نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آکر رہے گا میں جان و مال سے کام پر لگا ہوں اور لگا ہوں الحمدللہ واللہ ہو خیر الماکرین واللہ ہو عزین زندہ خام کیوں کہ میں نے بدعا تو پہلے ہی کر دی تھی قذابوں کے خلاف دجالوں کے خلاف مسیح دجال کے خلاف اب اللہ ہی اس کا جواب دے گا انشاءاللہ